موسیقی السلام علیکم میرا نام ہے زوبیہ افزل اور میں ٹیپ کلاس کی ٹیچر ہوں آج میں آپ کو پڑھاؤں گی اردو اور اردو میں میں آپ کو آج پڑھاؤں گی حروف کی علیف کے ساتھ بناوٹ حروف کی علیف کے ساتھ بناوٹ ہم اس کو خوشکت لکھیں گے مطلب پیارا پیارا سا لکھیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے بے کی چھوٹی شکل اور اس کو پھر ہم علیف سے ملائیں گے بے کی چھوٹی شکل اس کو ہم علیف کے ساتھ ملائیں گے اور پے کے تین نقطے نیچے پہ پہ اس کے بعد تے کی چھوٹی شکل اور اس کو علیف کے ساتھ ملا کے تے کے دو نقطے تے کی چھوٹی شکل اور اس کو علیف سے ملائیں گے اوپر چھوٹی سی دویں تے کی چھوٹی شکل اس کو علیف کے ساتھ ملا کے اور تین نقطے اب ہم لکھیں گے جیم کی چھوٹی شکل اس کو بھی ہم علیف سے ملائیں گے ایک نقطہ ج ج چے کی چھوٹی شکل اس کو ملائیا علیف کے ساتھ اور تین نقطے چ چ ہے کی چھوٹی شکل علیف سے ملائیں گے اور ہے کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا تو ہ ہ ہ خے کی چھوٹی شکل علیف سے ملائیں گے اور خے کا ایک نقطہ خ خ اس کے بعد ہے ڈال اچھا بچوں آپ کو پتے ہیں ڈال کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو ڈال کو ہم بلکل ایسے لکھیں گے جیسے ہم ڈال لکھتے ہیں ڈال لکھ کے اور علیف ہم نے اس کے ساتھ علیدہ سے لکھنا ہے ملانا نہیں ہے ایسے ڈ ڈ ڈال کے بعد ڈال اس کی بھی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو ہم ڈال لکھیں گے اور علیف ٹھیک ہے ر ار کے بعد ہے آڑے اوپر چھوٹی سی تویں اور علیف آ آ ڈال آ آ آ آ ہے زے ایک نکتہ علیف ز ز یہ تین نکتوں کے ساتھ اور علیف ج اس کے بعد ہے سین اور سین کی تو چھوڑی شکل ہوتی ہے تو پھر ہم سین کی چھوڑی شکل کو علیف کے ساتھ ملا کے لکھیں گے ٹھیک ہے ہم بنائیں گے پیاری سین کی چھوڑی شکل اس کو پھر ملایا علیف کے ساتھ س س اس کے بعد شین کی چھوڑی شکل اوپر تین نکھتے ش ش ش ش سواد کی چھوٹی شکل علیف سے ملا کے س س سوار کی چھوٹی شکل علیف سے ملا کے اس کے بعد توئیں اچھا اب توئیں کی بھی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں گے توئیں لکھیں گے اور اس کو پھر علیف کے ساتھ ملا کے ایسی کر کے لکھیں گے توئیں لکھیں گے اور ہم زوین کو پھر علیف کے ساتھ ملا کے ایک نکتہ آئین آئین کی چھوٹی شکل بنائی اس کو پھر علیف سے ملایا آآآ غائین کی چھوٹی شکل بنائی اس کو پھر علیف سے ملایا اور ایک نکتہ غآآآ اب بنائی ہم نے فے کی چھوٹی شکل اس کو علیف کے ساتھ ملایا فے فے کاف کی چھوٹی شکل دو نکتہ قے اس کے بعد آیا کاف اس کے بعد آیا کاف یہ بنائی ہم نے کاف کی چھوٹی شکل قا قا کاف کی چھوٹی شکل دو ڈنڈے دو ڈنڈے اس کے بعد بنائی ہم نے لام کی چھوٹی شکل ل اس کے بعد ہم نے بنائی میم کی چھوٹی شکل اور اس کو علیف سے ملایا م م اس کے بعد نون نون کی چھوٹی شکل علیف کے ساتھ ملاکے نون کا ایک نکتہ ن ن واو اچھا واو کے بھی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو جیسے ہم نے دال اور رے کا خاندان لکھا تھا علیف کے ساتھ الگ کر کے تو ہم واو کو بھی ایسے ہی لکھیں گے پہلے ہم واو لکھیں گے دو لائنوں میں پیارا سا کر کے اور پھر علیف و ا و اس کے بعد ہ ہ ہ ہ چھوٹی ہے علیف سے ملاکے ی ی اور بڑی ہے کہ وہ ہی والی چھوٹی شکل ہوتی ہے جیسے چھوٹی یہ کی ہوتی ہے تو اس کو بھی برکل ہستہ نکھیں گے ی ی اب ہم حروف کو علیف کے ساتھ ملاکر پڑیں گے ٹھیک ہے بچوں اب کیا کریں گے ہم حروف کو علیف کے ساتھ ملاکر پڑیں گے بَا بَا اَبَا اَبَا تَعَتَا تَعَتَا بَا 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 بَ اب ہم علیف کے ساتھ چار حرفی الفاظ پڑھیں گی علیف کے ساتھ چار حرفی الفاظ ساتھ چار حرفی الفاظ پڑھیں گی ساتھ چار حرفی الفاظ پڑھیں گی ساتھ چار حرفی فاظ پڑھیں گی ساتھ چار حرفی الفاظ پوریار جا تا جا تا جا 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 ج سعرہ ٹھیک ہے بچوں آج آپ نے سکھا ہے حروف کی علی کے ساتھ بناوٹ اور اس کی پڑھائی آپ گھر بیٹھ کے اس کی ضرور پریکٹس کیجئے گا اس کی پڑھائی ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ